موسیقی ہمارے لوگ پریمت کے مندری اور غریبوں کے مسیحہ ہمارے لوگ پریمت کے مندری کا چاہلت کریں مانگے مکہ مندری کلنے آؤں کی پوچھن کر کر اس کارکرم کی شروعات کر رہے ہیں ہمارے لوگ پریمت کے ساتھ میں اپسکت مجھے پردیش چاشن کے دکھر شکشہ پانٹری مشوہ سارن جی پردیش کے اپاسکت شاہ دینی آلوک شرمہ جی مالتی رائے جی آلوک سنجر جی سیما سنگھ جی راہو جی شیطان سنگھ جی اپنا رائن سنگی سبھی مریشت یہاں اپسکت ہے میرا سبھی ماتاں سے آگ رہے کہ اپنا اپنا استان گرینڈ کر لیں ہمارے مکہ منتری جی ہم سب کے بیچ میں اپسکت ہو چکے ہیں یہ سبھی کارک کرتا ہوں سے آگ رہے کہ اپنا اپنا استان گرینڈ کریں بھارت 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 ب مردی پرنیش کی شان ہے آدھی نئی توفان ہے بھارت مرد کی بھارت مرد کی اب جد کے بیچ ہمارے نیتا جن جن کے دلوں پر راک کرنے والے ایسے مکہ منتری ہم سب کے بیچ اپر سے تھے میں بھارت دین کا پائلٹی بھوپال جلے کے جسل سی جلال جیس آدھنیس سمیت پجوری جی سے آگرہ کرو گا آپ سب کی اور سے مانی مکہ منتری جی کو پس پو بھیٹ کر کے سواغت کریں گے مانی جلال جیس سمیت پجوری جی مانی مکہ منتری جی کا سواغت کرتے ہوئے بھوپال کی مہاپور جنہیں آپ نے بھرپور آشروات دیا مانی مکہ منتری جی کا سواغت کریں گے بھوپال کی میں آدھنی مالتی رائجی سے آگرہ کرتا ہوں کہ بچک اتشاہ منتری بشوار سارن جی کا بھی سواغت کریں جوڑی آتانی اپلے آ کر سواغت کریں میں مانی آلوک شرمہ جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ میں ہمارے جنہیں آدھنی شیوراستنگ چوہن جی کا سواغت کریں میں آدھر میں سیمہ سنگھ جی سے آگرے کرتا ہوں کہ وہ ماننی مکہ منتری جی کا سواگت کریں راہل کھوٹھاری جی سے آگرے کرتا ہوں کہ وہ ماننی مکہ منتری جی کا سواگت کریں پور سانسط ورش میتہ آلوک سنجد جی سے آگرے کرتا ہوں کہ وہ ماننی مکہ منتری جی کا سواگت کریں تالیہ بستی رہنا جی ہے آپ کے مکہ منتری جی آپ کے ریچ میں مانمی بکاز ویرانی جی سے آگرے کرتا ہوں مانمی مکھے منتری جی کا سواگت کریں سرجی سنگھ چوہان جی اسوک سیلی جی روین ریتی جی سنیل پانڈے جی راجو مالوی جی سیطان سنگھ پال جی جو اردار تالیاں بچتی رہنا چاہیے آپ کے مکھے منتری جی آپ کے بیچ میں آدھر میں پور ویڈائیق ورشنیتا سرناران سنگھ جی ان سے آگرے کرتا ہوں مانمی مکھے منتری جی جی کا سواگت کریں ہمارے اس منڈل کے عدیق بھائی مکل لکھنڈا جی سے آگرے کرتا ہوں کہ وہ بھی آئے اور مکھے منتری جی کا سواگت کریں اور ہم میں ہمارے پانچوں پرتیاجیوں سے آگرے کرتا ہوں کہ جن کا عاشرواد جن کو عاشرواد آپ سب کا ملا آدھرنڈی باہولال یادف جی ارون ورما جی سسمہ بھبیسہ جی اس نے لطا رغونجی جی اور پوجہ شرما جی جوردار تالیاں اپنے لازل مکھے منتری جی کے لیے ہمارے پارسیت جن کا عاشرواد آپ لوگوں نے دیا ہمارے سبھی پارسیت پرتیاجی جیتے ہیں ان کو جوردار تالیاں مجھے منتری جی کا سواگت کریں آپ کے مابا آپ کے پیچھ میں اور سہارت میں کنجوس ہی ہو رہی ہے بھارت مات کی اب میں ماننے مکھے منتری جی کو بھلا ہوں اس سے پہلے ماننے مکھے منتری جی سے کچھ آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ ماننے مکھے منتری جی آپ جب اپنی جنتہ کے بیچ میں اپنی جنتہ جناردن کے بیچ میں چناؤں میں آئے تھے تو انہوں نے کچھ چیزیں اس چناؤں کے امت ہم سے مانگی تھی کہ اس ملٹی کے آس پاس ملٹی میں رہنے والے ہمارے سارے جنتہ جناردن کو پھانی کی بہت سمسیاں ہوتی تھی ہوتی کی نہیں ہوتی تھی بتائیے ایک اور مکھے منتری جی کو ہاتھ اٹھا کر ماننے مکھے منتری جی آپ سے آگرہ ہیں کہ ان ملٹیوں میں پھانی کی بہت سمسیا اور سمسیا کا ندان آج ہوگا تو یہ جنتہ جناردن جس پرکار سے آشروات بھارتی جنتہ پارٹی پر بنائی ہوئی ہے لگاتا رہی ہے یہ آشروات بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا رہے گا اور ماننے مکھے منتری جی یہاں کی ملٹیوں کی اس ستیتی بہت جر جر کی ہو رہی ہے ان کے بھی گینوں دار کی اگر گھوچنا آپ کر رہی ہے تو یہاں کی جنتہ کا بہت لاب ہوگا اور ایک اور آگر ہے آپ سب سے کرنا چاہتے ہیں ماننے مکھے منتری جی یہاں بہت سے سماجد تطو کے قارن ہماری جنتہ جناردن پرشان ہے آپ ہمارے مکھے منتری ہیں غریبوں کے مسیح ہیں اگر یہاں پاس میں کوئی پولیس چوکی بن جائے گی تو ہماری مہتر شکتی اور یہاں کی سب کی سرکشہ کی ویوستہ ہو جائے گی اس لئے آپ اپنے ماما سے مانگئے دونوں آپ اوپر اڑا کے تعلیم بجا کر سواغت کرئے میں ماننے مکھے منتری جی کو آمنتری کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سب کو اپنے مہتر شکتی پردان کریں جو اردار تعلیم بجا کر سواغت کرئے مکھے منتری جی کا بولیے بھارت ماتا کی کارکمیائی بہنوں بھائیوں کی اور میرے بھانگیے اور بھانگیوں کی میرے ساتھ کیونکہ یہ کارکم نہیں ہے کوئی بھاتن والا کارکم نہیں ہے آج آپ سے مل میں آیا ہوں اور اس ماما کی چائے پہ آئے سب ہی بہنوں اور بھائیوں کے بیٹھ میں ہمارے چیز سکھا منتری بھائی جسمان ساری جی پردیش کو کارکم کی آلوک کرنا جی ہمارے جراد دکھ بھائی سمیس پچھوڑی جی آپ نے جراد سان پی رکھے آجاتی اور بیٹھ جائیں جراد جتنے بیٹھ سکتے بیٹھ جائیں ہماری نب مرواجت پارشت سب ہی بہنیں بھائیاں یا بھائی ساجی ہیں اور آپ کے آشیرواز سے بھوکال کے جہاں میں آپ کے آشیرواز سے بھوکال کے جہاں میں سب سے زیادہ بھوٹوں سے جیتنے والی مہاپور مالکی رائے جی ہمارے بری سنھے کا گا ہے بھائی دھرکنا رہیں گی آدمی وکاس بیرانی جی بھائی سنیل پانڈے جی ہماری آلہ سنجل جی ہمارے بھائی آدھر سے کاری کرتا پورو سانسط منچہ سین ہمارے سب ہی برشتے کا گا ہماری اپادر سریمت شریدی راہل جی بہن راجو جی بھائی سیٹان سین پال جی بھائی سرگی جی سب ہی پارسطکن بہنو اور بھائیو اب سانسطی رجے سب بولیے بھارت ماتا کی دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ نیتا کن چناؤں کے پہلے تو آتے ہیں تبھائے کرتے ہیں بات چیز کرتے ہیں اور چناؤں کے بعد بھر بھول جاتے ہیں سہی بات ہے کی دل میں یہیں آیا تھا چائے پینے تب آپ نے کئی چیزیں مجھے بتائی تھی آج میں پھر آیا ہوں پرسطکناؤں کے ریزنٹ آئے اور اتنی یاد آرہی دی آپ کی کہ شفراج بوٹ کے پہلے تو چائے پی آئے اب جا کے چائے پی ہو نا جنتہ نے جتا بھی آئے ہیں پرسطان کی رجانی تو بات نہیں ہو پائی دیکھ سے سب چپ رہیں گے بولیے بھارت ماتا کی اب کوئی نہیں بولے گا اور اس لئے چناؤں کے بعد آیا ہوں اور کے بعد آپ سے نہیں کہہ رہا آج پورے پردیش کی جنتہ سے یہاں کے مادن سے کہہ رہا ہوں کولر کولر بند کرو جنتہ دینا کولر کی رہتی ہے تو مکہ منتری بھی بینہ کولر کے بولے گا اب آب آج جارہ سکھائے ہی کولر میں جلے گا میں آج آپ سے ملنے آیا ہوں اور اس سمیں آپ نے کچھ سمجھائیں بتائی سی میں آج سے کام شروع کر رہا ہوں مادنی رائے کی آج سے ہی کام پرارمب کر رہی ہیں تپک ہوگی ابھی ان کی لیکن اوقشاری گروپ سے تب کریں گی لیکن انوقشاری گروپ سے جنتہ کی سیوا کا کام چالوں وہ رہنا چاہیے کی نہیں اور آپ نے کام کیا کیا بتائے تھے ایک تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ملکی میں پینے کا پانی اوپر نہیں آتا یہ سی بات ہے کلک کروں گا کہیں بھائی اب تو آچار مہ چار سینے تک ختم ہو گئی ہے اب سیدھے یہاں ایک کور ہے تینک بنانا ہے جس سے منٹی کی جنتہ کو سیدھے اوپر تک پانی پہنچ جائے چھیک ہے ارے ٹھیک ہے چھیک ہے چھیک ہے کروں گا بھاسن پھو رہے کلیکٹر کھرے ٹھیک ہے میر کھر یہ ٹھیک ہے تو اس کے لیے تتکال کاروائی پرارم کی جائے اور جہاں در چینڈر پینڈر منہ ہوئی ہے کیسے جنڈی بنے اس کی ہم کو کوشش کرنی تاکہ جنتہ کو پینے کا پانی دے پانی نمبر دو ملٹی میں تو لے آئے لیکن مرمت کی کوئی نمسہ ہی نہیں دوٹ جائے دوٹ جائے دلہ ہو جائے سچا جر جائے اب یہ جنتہ ہماری غریب بھائی بہن ہے اپنے پہیسے سے مرمت کروانا سمبھف نہیں ہے بولو ٹھیک ہے کی نہیں تو مرمت ہونی کے لیے کی نہیں اور اس لیے میں ابھی مردیس دے رہا ہوں کلیکٹر نگر نگم دونوں کو نگر نگم کے کمسکر دیا جائے یہ کس کے انڈر میں ہے یہ ملٹی نگر نگم اس کی رلائی خطائی مرمت مرمت اور جین اور دھار اس کا پورا بجت کتکال بنائیے انتظام کر کے ان کو ٹھیک کروا کے دیں گے ٹھیک ہے اب ایک بات اور ہے میں نے اس دن بھی کہا کہ آج کروں پلز والے ہیں کون ہیں یہاں کی جنتہ پریسہ میں گندے بادماسوں سے مجھے بتایا ہے ایک بات تو یہاں ایک بات تو یہاں ایک بات تو یہاں چوتھی پرماننٹ اور دوسرے ڈنڈا لے کے نکل پر سکتے 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 ہیں میں مرمت دے رکھ اس کے بعد اگر کئی گندے کی سکایت آئی تو صرف یہ کیا جاں یا پاوٹ باوٹ کتبا یہ جرا دیکھ لیں کون ہے تائیجر پھائی جائے اور اصلی تائیجر کو یہاں چاہتے ہیں یہ کہاں کا تائیجر پھائی جائے یہ کونسی تائیجر سے آپ آگئے یہ پاوٹ باوٹ جب کرو مارو گندے ٹھیک کر دو سب کو ساتھ کرو تو چھوڑنا نہیں ہی یہ ماں تغاوہینوں کی سب سے بڑی دکت ہے کلیک کر اور آپ ہیں اوید سراب پر ڈنڈا چلا اور کرسٹ کر دو دو کو ستم کر دو کوئی سوال ہی قدر ہو نہیں کرنے جائے کہ ہم اپنی جانبار کی اور یہ بھوپار کے لیے میسیج نہیں ہے میں سب ہی جگہ کے لیے میسیج دے رہا ہوں جبکہ جنگتہ اگر پریسان ہو تو سرکا کا مطلب چاہے اور یہ ابھی سے سرک کر کے جتنے بھی بدماث ہے سب کو ادھاؤ پرکرن بناو اور صحیح جگہ پہنچاؤ کوئی دادا جنگی جنگڑ کر دی میکن سکتا ہے ایک سوال نمبر پہ تو کبیرہ بہت ہی عزیز جیزے لکھتی ہیں مجھے پتا شدہ اس کی بھی سرکن کریں جاز کریں اور گر بڑھے تو سکتا کر دیں یہ گر بڑھ کی جائے نہیں کسی بھی جیمنٹ جنتہ کو دوساسن اور سرکسہ جینہ ہماری دیوٹی ہے اس کو آپ پورا کیجئے اور میں ایک ہفتے بعد ریپورٹ مانگوں گا نکنے رہیں گے کس پہ چا چا کر گئی ہیں مجھے پوری ریپورٹ کریں اب اس کے ساتھ سا میں نے کچھ چیزیں انسین کہی تھی نمبر ایک میں نے کہا تھا کہ ہر گریب کو راسل ملتا ہے کی نہیں ملتا سنوے جن کو راسل مل رہا ہے وہ ہاتھ اڑھاؤ جن کو مل رہا ہے وہ اڑھاؤ پہلے اور نیچے کرو اب جو گریب ہے بہت اور راسل نہیں مل رہا وہ ہاتھ اڑھاؤ ابھی بچے ہیں بہت میرے ابھی جانے اب سنو میرے جانے کے بعد یہیں اب سروں کی ٹیم رہے گی آج ہی سوچی بنائے گی اور سوچی بنا کے پرکشن کر کے جو باسطر میں گریب ہے راسل نہیں ملتا اس کا نام راسل کی سوچی میں جوڑ دیا جائے گا بولو ٹھیک ہے اس کے بعد راسل کے ساتھ ساتھ اس پر ایک بات اور ہم نے کہی تھی جو گریب رہ رہے ہیں کئی دنوں سے اپنی چھوٹی چھوٹی جھکی جھپڑیاں بنا کے نئے کبجے ہم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ سرکار خود گریبوں کو پلات دے گی ہم دوستہ بنا کے دیں گے لیکن برسوں سے جو پڑے ہیں ان کا پھر ایک بار پرکشن ہو جائے میں نئی نیتی بناوں گا پورے پردیس کے لیے جبین کا ککڑا تو گریب کو رہنے کے لیے ماما دے گا ہر قیمت اس کے ہم سربے اور کام کریں پھریاں ایسے کونسے بھائی بہنے جو چھوٹا موٹا کام بھندہ کرتے ہیں جو پھل بہتے ہیں سبجی بہتے ہیں کرانے کی دکان چائے کی گمتی وہ ہاتھ دھا اب ان میں سے کوئی کو دس اجار کب ملا لوں آج یہیں ابھیناس سبجی بہنڈر کے بھی یہاں سوچی بن جائے وہ کر رہے ہیں لیکن ابھی کئی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ان کی سوچی بن جائے دھیرے دھیرے میری کوشش رہ گی کہ آپ کا کام بھندہ چلانے کے لیے بینہ بیان کے دس اجار روپیہ آپ کو ملی جائے جس کو آپ اپنا کام بھندہ چلاتے ہیں باپس کریں سال بھر میں سال بھر میں باپس کریں گے تو دس کی جائے بیس اجار روپیہ دے دیں گے اور وہ لوٹ آئیں گے تو اگلے سال پچاس اجار روپیہ دے دیں گے تو ہماری کوسس یہ رہے گی کہ ہر گریب کا کام دھندہ کے گاڑی چالی ہو جائے اور میں بیاج کا پیزہ لینا پڑتا ہے لینا پڑتا ہے کی نہیں اور بیاج کتا لینا پڑتا ہے اور دادا گری اور بیجی تھی الگ کرتے ہیں تو اس لیے اپن یہ دس جار روپیہ بینا بیاج کا ملے اس کا انتدام اس کی سوچی بنوائیں گے پھر آج پان بھارت کے کارڈ کون کون کے بنے ہاتھ اٹھاؤ اب نیچے کرو جن کے نہیں بنے آج ہی ان کی سوچی بن جائے آج پان بھارت کے کارڈ بنا کے پرائیویٹ اسپطال میں بھی پانچ لاکھ روپے تک کے علاج کی جبستہ کروائیں گے تاکہ جرید پریشان نہ ہو پھر لادلی لکش بھی ہو جینا لادلی لکش بھی کون کون کے گھر میں ہاتھ اٹھاؤ لادلی لکش بھی بہت پریوار ہے اب اسی ہو جنا کا دیکھ لو سب کو پرمان پتر ملا ہے کنی ان میں چھاتوبرتی کی سٹیک پہ کون آگئے بھارت کی پاس کرتے چھکوی تو دو ہزار ملے گا کالیج میں جو بیٹی جائے گی کالیج میں جانے والی بیٹی کو دو کسٹوں میں پچیس ہزار رکھی ہم ملیں گے تو ان کی سوچی بن جائے تاکہ اس علاقے میں ہاں اور سامنے ہماری بیٹی ہیں بیٹی بھی ہیں کالیج میں کون جانے والی ہے بھی کیا نامے بیٹی ہیں کہاں ایڈمیسر لے رہی ہو ایم ایل بی میں ہاں تو جیسے ہی کالیج میں پرویش کرو گی ساڑھے بار ہزار رکھا تورن سم دیں گے تیس بھی ماما بھر بھائے گا اور کار میں پھر ساڑھے بار ہزار دیں گے دیکھو رے ابھی بھی بیٹی کو اسکالر سکھ مل رہا ہی بیٹی آگے بھائی بھی دیکھو رے میرے گریب بہنو اور بھائیوں ہر ایک کا بیٹا بیٹی پڑھے اور فیس ماما بھرے ٹھیک ہے اور اس لیے ستمبل میں جو جو آ رہا ہے ان کے کتنے بچے ایسے نکلتے جن کو فیس بھروانی کی جبوت ہے کون کی فیس نہیں بھرا رہی یہ پارسط بھی سننے بھائی جن پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ سب کا ہم کرنا پڑے ہے نا تو ان کی بھی سوچی بن جائے تو ان میدھا بھی بچوں کی فیس بھروانے کا انتجام کریں گے تاکہ بیٹا بیٹی دھنسے پڑھ سکے ٹھیک ہے ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی پرسات کے بعد بیٹیوں کی سادھی اگر کرنا ہو اور سمبن کیا ہو جائے پیٹ بریہ تارکم کائل جن کر کے بیٹیوں کی سادھی بھی ماما کروائے گا ٹھیک ہے تو وہ بھی بھوپال کے اپن یوجنا پڑھوا لیں گے تاکہ دھنسے ہو جائے آجا لائٹ کا کیا ہے یہ لائٹ والوں کو بھی بھلواتے کیسے سیٹ کیا جا سکتے ہیں تو اس کا انجام کر لیں تو آج ایک چیز کر رہے ہیں اپن لائٹ کا بتایا ہے نا آجا ان کی جات کروا لیں گے سدر میں ان کی بھی جات کے لیے لے لو آبی جن ان کی بھی جات کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو بولو بھارت ماتا کی اور ایک دردیس میں دے رہا ہوں کہ جتنی بھی یہ کیا ملکیوں میں ملکیوں میں سفائی وہ سفائی کا کام ریگولر ہے اس کو کریں ڈھنگ سے اب اس کے بعد بھاسن دے کے یہ کارکم دھتم نہیں ہوگا یہاں سفر لگے گا اور جو جو چیزیں میں نے بکا ہی ہے ان کے آبیدن لیے جائیں گے ہفتے بھر میں ان آبیدنوں کا ندرہ کرن کیا جائے گا اور جو پاتر پائے جائیں گے ان کو یوجناوں کا نام دیا جائے گا ایک بات دوسری بات ہے ہر یوجنا میں ہندے پرسنٹ ہٹگرائیوں کو لابانگت کرنا ہے کوئی نہ چھوٹے اس کا آئیڈیال میں بنانا چاہتا ہوں گھوپان کو ہر یوجنا کا لاب ہر وقتی کو جو پاترے ملے اس کا پرارمب یہاں سے کر رہے ہیں میرے پریے بہنوں بھائیوں اور بیٹے بیٹیوں آپ کی زندگی بدلنا میری زندگی کا مقصد ہے میری زندگی کا ادیش ہے اپنے پردان ملکی مریندر موڈی جی کے نگری نکائے کے پرینام آنے کے بعد آج سے ہی ہم یہ کام پرارمب کر رہے ہیں سب کے لئے کام کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ساتھ جو کالون ہی ہیں پورے چھتکی ان کی پوری چنٹہ کرنی ہے بنگلے ہیں ان کی بھی چنٹہ کرنی ہے مدھمبر کی بھائی بہنوں کی چنٹہ کرنی ہے بھائی جتنی سمجھ جائے ہیں ان کو الٹ سے میر صاحب اور پارسط گھنگ اکٹہ کر لیں تاکہ پرساسل کے مادن سے ان کا بھی سمادھان کروایا جائے میں پورے چھتر کا کیونکہ آج آبھار صبح نہیں آج جسواس صبح ہے جسواس صبح بوٹ لیے ہیں تو جو جسواس دیا اس جسواس کو پورا کریں گے کہ یہ بسواس صبح بسواس صبح تاکہ لوگوں کا یہ بھروسہ کہ جو کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے مامانے وہ پورا کر رہے ہیں اس لیے آج کا کارکم ہے آبھار صبح کارکم ہے صرف پورے بھوپال کا سب نیتہوں کو اور سب کارکموں کو بلا کے کریں گے آپ سب کو میں بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں اور مجھے کوئی آویدن دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جتنی سمسیاں ہیں ان کا آویدن یا آفصاروں کی تیم تیار ہیں کہاں بہت بھی یہ جب ایک مٹ سنگا جانا ہے یہ ٹیبل لگے ہوئے ہیں ٹیبل ان پہ آویدن بھی لیے جائیں گے میں جریب کل جانا نہیں ہونا کا تو نام بھی لکھیں گے وہ سارے کر لیں اور پھر پریشن کر کے ان کے نام جوڑنے کا کام ہوگا اور یہ ساری یوزنہ آواز یوزنہ ہوتلا یوزنہ سٹریٹ بینڈر یوزنہ گریت کلیان یوزنہ سب میں نے نام دیئے ان سب کے ٹیبل یہاں لگے ہیں ان پر آپ اپنے آویدن دیں گے اور اس پر پریشن کر کے آپ کو یوزنہوں سے لابان بھی کریں گے آپ کو بہت بہت دھنیواد بولیے بھارت ماتا کی اب چائے پینے گے آپ کے ساتھ یہ لالی لکشمی کے یہ دلواز یہ الگ الگ یوز نہ ہوتا تم لاب یہاں سے دے رہے ہیں ان کو بھلا لیں ان کو لاب دیں گے پھر جائے گے ابھی اپنے اپنے اسطحان پر بیٹھ جائیں ماندی مکی منتری جی ہمارے ہند کریں ان کو تو مکی منتری شیورا سنگھ چاہن چائے پر چرچہ کر رہے ہیں یہاں نے انتیود ہے یوج نہ ہو آیوشمان یوج نہ ہو چاہے لادلی لکشمی یوج نہ ہو اور تمام جو یوجنا ہے چل رہے ہیں مدھا پردیش میں اس کا ذکر کیا ہے مکی منتری شیورا سنگھ چوہان نے اور یہ کہا ہے کہ آویدن جو ہے وہ لیا جائے گا آجی اور ان کا نام جو ہے وہ لسٹ میں جوڑا جائے گا اسی کے ساتھ وقت ایک چھوٹے سا بریک کا فارن لوٹنگ ہے جی کے ٹی ای ایم ٹی بارز شاندار سٹرنگت بے ملسار فلیکسیبیلٹی جی کے ٹی ای ای ایم ٹی سپنوں کو جی کے دیکھو سوان بھومی سے بنایا آپ کی جیون شیلی کو خاص اب پیش ہے رامہ ہائی سٹریٹ پریمیم ہول سیل اینڈ ریٹیل مارکٹ جہاں ملے گا شاپنگ کا نیا انداز ینگ جنریشن کے لیے ہی تو یہ مارکٹ بن رہا ہے کیونکہ یہ انتراشتی مابدن کے حساب سے ہے جو وہ سوچ لیتے ہیں وہ کرتے ہیں ایک ان کی سب سے بڑی خاصیت ہے ہنڈیڈ پرشن سکسیس پول اچھتی در میں ایک مائل سوڑ ہے ایک ہی جگہ پوری ہوں گی آپ کے بیابار سے جوڑی ہر ضرورت انٹرٹینمنٹ کا نیا انداز میرا جو سپنا تھا یہ رامہ ہی سوڑو نے نے پورا کیا it's fun and it's great to be a part of it اپروجیکٹ بائی رامہ اور ہیرہ گروہ سپورٹڈ بائی رائیپور بولسیل ہزیری ایوام ریڈی میڈ ڈیلرز اسوسییشن سب ہی برکار کے کینسر کا سورکشت پاوشوسنی ہے علاج اب ایک ہی چھت کے نیچے بالکو میڈکل سینٹر نیا رائیپور چتیز گھر کینسر مقدسما